اسلام علیکم دوستو کیا حال جانے سب کے امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں فری ویب سیٹ بنانے کا طریقہ کہ ہم کس طرح سے مکمل فری کی ویب سیٹ بنا سکتے ہیں یہ جانے کے لئے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دینا تاکہ میری نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو م دلتی رہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کو اپن کرنا ہے گوگل کروم یہاں پر گوگل اپن کرتے ہیں ایدھر ٹائپ کریں گے بلوک سپورٹ یہ جو فرسٹ والا لنک ہے اس کو ہم اپن کرتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب وہاں سے اس کو اپن کر سکتے ہیں تو یہ کریئٹ یور بلوک پہ اوکے کرتے ہیں یہاں سے ہم اپنا ای میل لے لیں گے اگر نیا بنانا ہے تو وہ بھی یہاں سے ادھر ای میل لگا سکتے ہیں تو میں اپنا ای میل لے لیتا ہوں یہاں پر پہ بول رہا ہے کہ ہمیں گوگل کا پروفائل لگانا ہے یا پھر نیا جو بلوک بلوگر کا پروفائل ہے یہاں پہ نیا کریئٹ کرنا ہے تو میں گوگل کا ہی لے لیتا ہوں تو وہی نام اور وہی چیز اس کو کریئٹ کر دیتے ہیں تو سیم پکچر پہ سیو کر دیتے ہیں اس کو تو یہاں سے ان کو یہاں پہ کانٹینو کر دیتے ہیں تو یہ دن ہو گیا تو یہاں سے ہم اپڑ کرتے ہیں بلوک سپورٹ جی دوستو یہ اپن ہو چکی ہے یہاں سے ہم کریئٹ نیو بلوگ پہ جائیں گے یہاں پہ ہم ٹائٹل رکھ دیں گے جو بھی اپنی مرضی کا یہاں پہ اڈریس تو یہاں سے ہم ٹیم لے لیتے ہیں یہ سیبل والا لے لیتا ہوں یا یہ والا ٹیم لے لیتے ہیں یہاں سے کریئٹ بلوگ پہ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بن چکی ہے ہماری ویب سائیڈ ابھی ہم کو کرنا یہ ہے کہ اس کا ٹیم لگانا ہے اچھا سا اور پھر اس کی سیٹنگ کرتے ہیں تھوڑی سی ٹیم لگانے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے ہم ایک نئی ویب اپن کرتے ہیں مائی بلوگر کی یہ بلوگر تھی اس کو اپن کر دیتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے اس کا لنک لے سکتے ہیں یہاں سے ہم کوئی بھی تھیم لے لیتے ہیں یہاں سے میں یہ والا لے لیتا ہوں اس کا ڈاؤنلوڈ تھیم یہاں سے ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے یہاں سے اپن کر لیتے ہیں تو یہ والی جو فائل ہے اس کو ہم نے نوڈ پیڈ پر اوپن کرنا ہے نوڈ پیڈ پر اوپن کرنے کے بعد یہاں سے بھی یہ پورا ٹیکس جو ہے کنٹرول اے دبانے کے بعد اس کو کوپی کر لینا ہے پھر ہم واپس اپنی ویب پر آنا ہے یہ تھیم انسٹال کرنے سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کا جو ریجنل تھیم ہے وہ کس طرح ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور ریجنل اس طرح ہے اگر آپ اسی طرح اس کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ نیا تھیم انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ویب سیٹ میں آپ کو بتا دی ہے تو اس کو انسٹال کس طرح کریں گے وہ طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پھر ہم تھیم میں جائیں گے یہاں پر ایڈٹ ایچ ٹی ایمل کو اوپن کریں گے اور یہ جو جتنا ٹیکس ہے اس کو ہم کنٹرول ایل کر اے کر کے اس کو ریز کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم پیسٹ کر دیتے ہیں جو ادھر سے ہم نے کوپی کیا تھا تو ادھر سے سیو تھیم کر دیتے ہیں یہ سیو ہو چکا ہے ابھی ہم لے اوٹ پر آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے نیا تھیم ہے یہ اس کی سیٹنگ ہے اور یہ نیا تھیم ہے وہ کیسا اس کا ویو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیا جو تھیم ہم نے اس کے اندر سیو کیا ہے اس کا یہ والا ویو ہے تو جو پرانا تھا اس کا یہ والا تھا تو ابھی ہم اس کی تھوڑی اسی سیٹنگ بتا دیتا ہوں باقی کمپلیٹلی سیٹنگ آپ خود کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی یہ ایک ٹاپ مینیو ہے اس پہ ہم اپنی مرضی کا کچھ بھی ہوم، آباؤٹ اور کنٹیکٹ پہ یہاں پر اسی طرح یہ ہم اپنے خود کی سیٹنگ یہاں پہ لگا کے اس کو یہاں سے سیو کر دیں گے اور یہاں سے سیو کر دیں گے تو آپ کا جو ٹاپ مینیو ہے وہ آپ کی مرضی کا ہو جائے گا ایسی طرح یہ سوشل میڈیا آئیکن ہیں یہاں پر ہم آئیں گے تو یہاں پر بھی اس طرح ہے ٹویٹر، فیس بک، انسٹراغرام، ای میل، یوٹیوب یہاں پر بھی اپنی مرضی کی ہم سارٹنگ کر سکتے ہیں یہ ایڈٹ پہ آکے یہاں پہ فیس بک کا ہم خود کا لنک دے دیں گے آپ کو من تھوڑا دکھا دیتا ہوں یہاں سے اس کو کوپی کر لیتے ہیں اور یہ ادھر اس کا لنک ڈال کے اس کو سیو کر دیتے ہیں تو یہاں سے سیو کر دیتے ہیں یوٹیوب کا انسٹراغرام کا سہم طریقہ ہی ہے تو یہاں پر جو بیسٹ لکھا ہے ویب چیٹ کے ٹاپ پہ یہ والا وہ ہم یہاں سے چینج کریں گے یہاں سے ہم اس کو ریموووو ایمج کر کے یہاں سے خود کی جو بھی آئیکن ہوگا خود کا مونوگرام کچھ بھی اپنی مرضی کا آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو یہ یہاں سے ہم اس کو سیپ کر دیتے ہیں اور یہ تھی سیمپل سیٹنگ کمپلیٹلی سیٹنگ آپ خود سے ہی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے آپ کو کیا سیٹنگ کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے تو یہاں پر بھی فولو فیس بوک تو ٹیگ وغیرہ تو ابوٹ می میں آپ بتا سکتے ہیں اپنے بارے میں ٹیگ ہے کونٹیکٹ فارم ہے اسی طرح آپ اس کی باقی سیٹنگ خود کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے طریقہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے تو جو ہم نے لگایا تھا ہم نے لوگو لگایا تھا یہ لوگو آ چکا ہے جیسے ہم نے فیس بوک کا کیا تھا یہ دیکھیں یہ اوپر فیس بوک ٹاپ پہ ہے تو میں نے فیس بوک کا لنک سیو کیا تھا یہ دیکھیں یہ فیس بوک اوپن ہو چکی ہے تو اسی طرح جیسی اپنی سیٹنگ ہم کرتے جائیں گے تو آپ اس کی سیٹنگ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں یہ تو یہ نیچے فیس بوک ٹویٹر تو اسی طرح اپنی کمپلیٹلی سیٹنگ ہم خود سے کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اور یہ ویپ سیٹ بنانے کا طریقہ ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کیجئے اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنے خود کے کمنٹس دیجئے اور اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن کو دبا دینا تاکہ میرے نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے آج کے لئے اتنا ہی نہ خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ